ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ہوتا ہے مشکلات ایک سکرین پر پڑے ہوئے اس پردے کی طرح ہوتی ہیں جو پردہ جب ہٹ جاتا ہے تو ہمیں بہت ہی انجائیمنٹ ملتی ہے ایک نئی دنیا ملتی ہے کہتے ہیں کہ جب ٹائٹینک اپنے سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو ایک شخص جس نے اپنی سالی جمع پونجی لگا دی اس ٹائٹینک کی ایک رائیڈ کے لیے صرف ایک مرتبہ اس ٹائٹینک میں بیٹھنے سفر کرنے کے لیے کیونکہ ٹائٹینک کے مطلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو کبھی نہیں ڈوبے گا یہ سب سے محفوظ ترین جہاز ہے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز دوستو جب اپنی سالی جمع پونجی لگائی پوری فیملی کے ٹکٹ لے لیے تو ٹائٹینک رائیڈ سے کچھ ٹائم پہلے اس کے ایک فیملی میمبر کو یعنی اس کے بیٹے کو کتے نے کٹ لیا اب وہ بڑا پرشان ہوا کہ میری ساری جمع پونجی ایک طرف ہے اور دوسری طرف میرا بیٹا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ساری جمع پونجی گواہ بھی نہیں سکتا اس کی بیوی نے جانے سے انکار کر دیا اب وہ بھی کیا کرتا اب اس نے بھی اپنے بیٹے کے لیے اس ساری جمع پونجی کو جانے دیا ٹائٹینک میں بیٹھنے سے انکار کر دیا یعنی وہ اب صرف اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس سفر سے رک گئے جہاز روانہ ہو گیا وہ ایک لمحے کے لیے پچھتائے کہ انہوں نے ساری جمع پونجی گواہ دیا انہوں نے سب سے بہترین جہاز جو اس وقت کے لائے جا رہا تھا کبھی نہ ڈوبنے والا اس میں نہ بیٹھ کر زندگی کا سب سے بڑا انجائیمنٹ کا موقع ہو دیا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نظامِ قدرت کیسے چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظامِ قدرت بہترین طریقے سے چلتا ہے اس کے بعد جب ٹائٹینک روانہ ہوا اور تھوڑی عرصی کے بعد یہ خبر آئی کہ ٹائٹینک ڈوب چکا ہے تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنے اس بیٹے کو کٹنے والے کتے کے ساتھ اتنا لاد پیار کیا کیونکہ اس کتے کے وجہ سے وہ پورا ہاندان بچ کیا تھا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا نظامِ قدرت تھی تھا جس نے انہیں بچایا یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ہم کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے وہ ہمیں غلط سے بچانے کے لیے صحیح ہو رہا ہے وہ چیزیں بسائے تو غلط دیکھ رہی ہیں لیکن صحیح کے طرف جا رہی ہیں وہ سکرین پر پڑا ہوا پردہ ہے حقیقی خوشیاں ہمیں مشکل میں ملتی ہیں جیسے کہ ٹائٹینک رائڈ کے لیے اس جمع پونجی لکانے والے شخص کو ملی ہیں مشکل میں جتنے تقڑے رہیں گے مستقل مزاج رہیں گے اتنی بڑی آسانی آئے گی